بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کل پرلیمنٹ کے اندر لوگ یا سینٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو خاص کر جو مسلمانوں کے وٹوں سے جاتے ہیں انہیں درد تکلیف مسلمانوں کے حوالے سے ہونی چاہیے ان کے حقوق وہاں پر وہ بات کریں تو مگر سب کی بات نہیں کر رہا جو ایسے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں مگر وہاں پہنچ کر انہیں کادیانیوں کا بڑا درد اٹھتا ہے اور وہ کادیانیوں کی بڑی وہاں بات کرتے ہیں ان کو بڑا وہاں پر وہ بظلوم نظر آتے ہیں میں ایسوں کو نیکی کی دعوت بھی دینا چاہتا ہوں اور ان کی آنکھیں بھی کھولنا چاہتا ہوں اور عام عوام کو بھی اس حوالے سے آقا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وٹ سے جو شخص وہاں پہنچا کادیانی جو کہ کافر ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کی ہے اور ان کے قربانی کے بکرے گھسٹ کر لے گئے اور فلاں ہو گیا ایسا ہو گیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی اور یہ ان کے مسجد ارے بھائی وہ مسجد تو بنا نہیں سکتے کبھی دیکھا آپ نے کسی ہندو نے کافر نے جو غیر مسلم ہیں وہ قربانی کریں دس زولی جاگو گیرہ بارہ کو نہیں نا ایسے ہی کیا انہوں نے مسجد بنائی جو مسجد میں وہ عبادت کرتے ہیں اور نہیں ہر ایک عبادت خانے اپنے ہیں وہ اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرتے ہیں تو اگر کادیانی مسجد بنایا تو انہیں اسلامی لحاظ سے بھی اور پاکستان کے آئین کے لحاظ سے بھی انہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے شیار اسلام ہے تو یہ وہ نہیں اپنا سکتے اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ اقلیتیں اقلیتیں ہیں باقی اقلیتیں پاکستان میں رہ رہی ہیں جو عیسائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں دیگر جو رہ رہے ہیں کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ ہم نے جو ہے مسلمانوں نے ان کو پکڑ کے جلایا ہو یا پکڑ کے ان کو تکلیف دی ہو یا ایسا کوئی نہیں ان کے مال ضائع کیوں ایسا کچھ میں نہیں ہے اور یہ قادیانیوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے وہ اقلیت نہیں مانتے اب بتاؤ اصل مسئلہ تو یہ اٹکا ہوا ہے وہ تسلیم کریں اپنے عبادت خانوں کے نام جو بھی چاہیں رکھیں ان کا مرزا قادیانی مرا تھا ٹٹی خانے میں وہ آشروب میں تو بھلے اس کا نام وہی رکھ لیں جہاں وہ عبادت کریں لیکن وہ مسجد نام نہیں رکھ سکتے آئین پاکستان اور اسلام کے لحاظ سے آپ دیکھیں مسجد جو درار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے بنائی تھی اس مسجد کو ڈھانے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور وہ مسجد وہاں اللہ کا نام تو لیا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ وہاں نہیں تھے وہ منافق لوگ تھے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبی ہونے کے منکر ہیں تو یہ دائر اسلام سے خارج ہیں تو ان کی مسجد بھی کوئی مسجد نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھی ہے جو پارلیمنٹ میں اس طرح کھڑے ہو کر وہ جو ہم دردیاں لے رہا ہے ان کی اور ان کی باتیں کر رہا ہے تو ابھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر فلسطین کی بات کیے تم نے فلسطین میں اتنے بچے شہید ہو گئے بڑے شہید ہو گئے پانی کی بوند کو ترس رہے کہ پاکستان آگے بڑھے تم وہاں نمیندے بیٹھے ہوئے ہو پاکستان آپ پاکستانی عوام کے وہاں کھڑے ہو کہ بات کیے کہ یہ حال ہو رہا ہے وہاں پر یہاں پر تمہارے حلق میں ہڈیہ ٹک جاتی ہے اور ایدھر قادیانوں کے درد تمہیں بڑے زور سے اٹھتے ہیں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ہوش کے نہ کھن لیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تو انہیں خواب میں دیکھا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا امام آزم کے شگر تھے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے معاملات بخش دیا اپنے نامہ سے لیکن ایک بات پر مجھے ایک ہزار سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑا وہ اس شرم سے پانی پانی ہو گیا بات وہ یہ تھی کہ ایک بد مذہب کہ معاملے میں میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی تھی اور تمہارا کیا بنے گا تم تو مرتد کی جو ہے نرمی لے رہے ہو یہ مرتد ہیں قادیانی کافر سے بھی بد ترین ہیں یہ تو ان کی ہمدردی جو ان کو کافر نہ منے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے تو اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے اپنے ایمان کے دعو مت لگاؤ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے انسانی مسلمان کے پاس اور یہ درد جو اٹھتے ہیں ان دردوں کا علاج یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں دین کو پڑھیں اور یہ اس طرح دین کو پڑھے بغیر اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی پاکستانی عوام کے آپ نہ کوک کی بات کیے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے ترہ سے رہے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں ان کی تو بات تم کرتے نہیں ہو اور ہاں جو کہتے ہیں جی پاکستان کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے ان مذہبی جنون والوں نے پاکستان کا چہرہ سیاہ کر دیا فلان کو جلا دیا جلانا نہیں چاہیے کسی کو پہلی بات تو ہی ہے جلانے کی صدا صرف اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہی دے سکتا ہے کسی کا کیسہ ہی گناہ کیوں نہ ہو اس کو جلانا نہیں چاہیے باقی جس طریقے سے بھی مارا اور عام عوام نے کیوں مار دیا جی اس لیے مار دیا کہ تم جو بیٹھے ہو اہوانوں کے اندر اور عدالت کی کرسیوں کے اوپر انصاف ہی نہیں کرتے ہو اور جب تمہیں مجرم پڑھ کے پکڑ کے دیا جائے تو تم اس کو جو ہے وہ تحفظ دیتے تو چور راستے سے نکال دیتے ہو کسی شادے سے شخص کو اس کے بدلے میں جیل میں ڈال دیتے ہو چور پکڑے جائیں جناب ڈگٹ پکڑے جائیں اور جناب جتنے بھی وائنٹڈ پکڑے جائیں وہ چور راستے سے باہر آ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے اصل اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آسیہ ملونہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی تھی اس کو جب پکڑ کے تمہارے حوالے کیا گیا تو پھر وہ اس کو بڑا تحفظ دے گا بڑی بڑی اس کے ساتھ اس کو باہر بھیج دیا تو پھر ظاہر ہے کوئی ہاتھ تو لے گا نا قانون میں اور پھر لوگوں کو جب یہ پتہ جلے گا کہ تم لوگوں ایسا کرتے ہو تو پھر اگر لوگوں نے اس طریقے سے کسی کو مار دیا قرآن کریم کو کسی نے جلایا اسلامی ملک ہے پاکستان ہے مسلمان ہے تو قرآن کریم کو جلا دیا تو کیا لوگ ہاتھ پیت رکھے بیٹھے رہیں گے اس کو پکڑیں گے نہیں اس کو تپڑ بھی نہیں ماریں گے تو یہ بات اصل میں سیاہ چہرہ جو پاکستان کا آپ کہنا نہیں انویسٹر کہاں سے آئیں گے انویسٹر کہاں سے آئیں گے تو انویسٹر اس لیے نہیں آ رہے پاکستان کے اندر کہ انہیں پتا ہے کہ جو تم لوگ لوٹے رہے بیٹھے ہو نا یہ لوٹے رہے جو لوٹ لوٹ کے پاکستان کو کھا گئے ہیں ہمارا مال بھی یہی لوٹ جائیں گے ہمیں کیا ملے گا اس لیے وہ نہیں آ رہے ہیں اپنی لوٹ مار کم کرو پاکستانی عوام کے اوپر آپ بلیم مت ڈالو کہ یہ سیاہ چہرہ یا مذہبی جنون یا فلان یا ایسا یا ویسا یہ اسلام جو ہے وہ وہ امن کا اور سکون کا آفیت کا درس دیتا ہے اور اسلام جو ہے وہ خام خام میں کسی کو ہم میں نے پہلے کہا ہم نے کسی اس غیر مسلم کو ہم نے کب تقلیف دیئے ایسا نہیں ہے کہا دیا نہیں دراصل وہ خود پاکستان کے بھی دشمن ہیں پاکستان کے آئین کے بھی دشمن ہیں پاکستان کے خلاف وہ سادشیں کرتے ہیں آپ لوگیں پتہ نہیں کب آنکھیں کھلیں گی اس لیے اس طرح کی باتیں انگر آپ بلیم کر کے لوگوں پہ ڈال دی جائیں اور کہیں جی پاکستان کا سیاہ چہرہ ستر سالوں سے تم جیسے سیاستدانوں نے ہی پاکستان کو سیاہ چہرہ کر دیا ہے عام عوام نے سیاہ چہرہ نہیں کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں اس کو آگے شیئر کریں اللہ کرے ان کی آنکھیں کھلیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظ فرمایا ہے خاتم ملکی ایمان پر فرمایا ہے بہت شکریہ